اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالیں ٹیٹھا کو خریت ہے رشتہ ٹی وی سے آپ کا ہو سجاج شاہ ہر روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو آج میں جو رشتے لے کے آ رہا ہوں یہ صوبہ پنجاب کے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک لازمی دیکھئے گا ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں رشتے کروانا کتنا مشکل ہو چکا ہے ماں باپ کے لئے سردد بن جاتا ہے جب اس کی بیٹی یا بیٹا جوان ہو جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کو فکر پر جاتی اپنے بچوں کے رشتے ڈونڈنے کے لیے کبھی فرانے رشتے دار کو بتاتے کبھی فرانے رشتے دار کو بتاتے کبھی کسی کو بتاتے یار دوستوں کو بتاتے ہیں تو اس کی من پسند کا یا اس کے میار کا رشتہ نہیں ملتا تو ماں باپ کے لئے سردد بنا ہوتا ہے تو ناظرین رشتہ جو ٹی وی ہمارا ہے پورے پاکستہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے ایک سال کے اندر ہم نے تین ہزار رشتے کروا چکے ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں کیونکہ ناظرین ہمارا جو ادارہ ہے اس رشتے سے رشتے کر رہا تھا کہ لوگ آپ اس میں خود رابطہ کرتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کو لسٹے پروائیڈ کرنی تو شادی کروانے کا جو طریقہ کار ہے جو اوپر ہمارا وٹس اپ نمبر چار ہے اس وٹس اپ پر اپنا نام لکھ کے میسی کریں ہمارے دارے کی طرف سے آپ کو مکمل ڈٹیل آئے گی جب آپ کے پاس ڈٹیل آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو ہمارے دارے سے رشتوں کی ایک لسٹیں ملتی ہیں جس میں ایک ہزار رشتہ ہوتا ہے اس لسٹ میں آپ نے اپنی من پسند کا رشتہ دیکھنا ہے ہم اس طرح آپ کو لسٹیں دیتے جائیں گے جب تک آپ کی شادی نہیں ہوگی ہمارے دارے کی بہت زیادہ کوئی فیس نہیں ہوتی جیسے لوگ پچاس دار لاکھ رپیہ دو دو لاکھ رپیہ لیتے ہیں ہمارے دارے کی صرف معمولی سے ریجسٹرشن فیس ہوتی ہے اگر آٹ آف کنٹری کرواتے ہیں تو پانچ ہزار اگر پاکستان میں کرواتے ہیں تو دو ہزار پی بس اتنی سی بات ہے سب سے پہلے رشتہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل فیسبوک پیج اور ٹوٹو کو فارلو کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو آسکے تو ناظرین چلتے ہیں آج کے اس بلوگ کے اندر جو نئے رشتے ہیں پہلا رشتے کی طرف پہلا رشتہ ہے پنجاب کا اس رشتے کا کوٹ ہے اے بی تین سو اکیس نمبر اس رشتے کا کوٹ ہے یہ لڑکی کا رشتہ ہے جس کی عمر اکیس سال ہے ذات ان کی راج پوت رانہ ہے تلیم اس کی میٹرک تک ہے قد اس کا پانچ فٹ چار انچ ہے دو اس کے بائیں ہیں دو اس کی بہنیں والے صاحب اپنی آرد ہے گندم کی اور اس کے علاوہ چاول کی کاموں کی میں ان کی رہیش ہے اگر کسی نے ان کے ساتھ رشتہ کرنا ہے ان کا گھر اپنا ذاتی ہے ایک کنال کا اور وسیع پہ مانے پہ اس کی پرابٹی بھی ہے تو ان کا تلق جو ہے کاموں کی ظلہ گجران والے سے ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے سب بچ سے پھر رابطہ کر لیں اس رشتے کی پوری گٹیل میں آپ کو دے دوں گا ناظرین اس کے بعد میرے پاس ایک اور لڑکی ہے جس کی عمر ہے تیس سال اس کی سیکنڈ شادی ہو رہی ہے پہلی شادی سے اس کی ڈیووز ہو چکی ہے اور اس کے دو بچے ہیں ایک بچہ تین سال کا ایک بچہ پائن سال کا اور یہ چاہتی ہے کہ مجھے ایسا خامد ملے جو پہلے ظاہرے جو پہلا خامدہ تھا وہ نشہی تھا تو اس وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹے گئے لڑکی کی جو تلیم ہے بیئے ہیں قدس کا پانچ فور سات انچ ہے اور دو اس کے بھائیں ہیں تین اس کی بہنیں ہیں اور ان کا تلق ملتان سے ہے ذات ان کی شیخ ہے گھر ان کا اپنا ذاتی ہے ابھی یہ ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اگر کوئی اچھا انسان ہے تو ہم ارسا ورسا پہ رابطہ کر لیں اے بی تین سو بائیس نمبر اس رشتے کا کورڈ ہے یہ کورڈ نمبر آپ نے مجھے بتانا ہے تو اس رشتے کی پوری ڈٹیل آپ کو مل جائے گی ناظرین اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی ہے پشتو پتھان ہے پختون ہے یوسف زائی ان کی ذات ہے لڑکی کی عمر ہے بائیس سال ذات ان کی پتھان ہے قدس کا پانچ فور پانچ انچ ہے اور تلیم اس کی صرف میٹرک میٹرک تاک ہے والد صاحب کا ٹال ہے لکروں کا یہ رہتے ہیں راول پنڈی میں تو قد دو اس کے بائی ہیں دو اس کی بہنیں ہیں گارین کا اپنا ذاتی ہے پیچھے سے ان کا جو تلک ہے بنو سے ہے لیکن ابھی یہ راول پنڈی میں رہتے ہیں اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے سب ویٹسپ پر رابطہ کر لیں اس رشتے کی پوری ڈٹیل میں آپ کو دے دوں گا اس رشتے کا کورڈ ہے اے بی تین سو تئیس اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی ہے جٹ برادری ہے جٹ چیما لڑکی کی عمر ہے ترئیس سال اور قد اس کا پانچ فو چھینچ ہے تلیم اس کی بیئے ہے اور بھائی اس کے ایک ہے بہنیں اس کی تین ہیں ان کا تلک گکھر منڈی تصریر وزیر آباد زلہ گجرانوالہ سے ہے والد صاحب اپنا ذمیدہ رب کرتے ہیں اور جٹ چیما ان کی کاسٹ ہے تو یہ تھے ناظرین اس ویڈیو میں نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پیچ اور ٹوٹو کو فالو کالے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں بہت شکریہ اپنے ہو سجاد شاہ کو جازت دے اللہ حافظ اللہ نگر باندھ